اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب انشاءاللہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور سردیوں کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہاں پر تو ایک دو دن ہوئی ہیں دھوپ نکل رہی ہے اور پہلے تو بہت زیادہ موسم جو ہے وہ ایسی بادل تھے اور بارش تھی آپ لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا جہاں بھی بھی آپ لوگ رہتے ہیں موسم کی کیا صورتحال ہے کیا دھوپ نکلی جی تو آج جو ہیں وہ ہم لوگ گئے تھے امدیاز سپر مارکٹ اور یہاں سے ہم لوگ انہیں گروسٹری شاپنگ کی تھی تو میں نے کہا کہ انہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ایک لوگ میں نے پہلے بھی بنایا تھا جب ہم پچھتی دفعہ گئے تھے اور ہم لوگ انہیں وہاں سے گروسٹری لی تھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز آپ میرے چینل پہ اس کو سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گی وہاں پہ جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز پلیز مجھے جو ہیں وہ سپورٹ کریں اپریشیئٹ کریں اور جہاں پر کمی ہے کچھ بھی ہے چاہے جو بھی آپ کو پسند نہیں آ رہا وہ بھی مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکوں کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی ہی غلطیوں سے سیکھتا ہے آج اگر کوئی کام میرا اچھا نہیں ہے یا میں صحیح نہیں کر رہی تو کال انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ لوگ بھی بتائیں گے میری مسٹیکس کی کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی میرے چینل کو ضرور پلیز پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جو جو ریگولرلی دیکھتے ہیں میری ویڈیوز پر اور میرے چینل پر آتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ بہت بہت ہیں اور یہاں پہ یہ گارمنٹ سیکشن تھا اور بچوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں جیکٹس اپرز سب کچھ یہاں پر تھا اور اس کے علاوہ لیڈیوز کا بھی ہوتا ہے یہاں پہ گارمنٹس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شرڈز سنگل شرڈز بھی تھیں کرتیاں اور تھری پیس سوٹ بھی تھے یہ سمپل کلرز میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ڈیزائنگ میں بھی تھے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ آئیں اور یہ چیزیں ویزٹ نہ کریں لیڈیوز کی میں بات کر رہی ہوں تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا جب تک ہم لوگ سب کچھ دیکھ نہ لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ ورائیٹی تھی ان چیزوں کی شرڈز بھی تھیں لیڈیز کی اور یہ جولری والا سیکشن آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جولری بہت زبردست تھی اور ان کی پرائزز بہت زیادہ ریزنیبل ہیں آپ لوگ بھی اگر یہاں پر ویزٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو جولری ہے یہ ایئرنگز بہت پیاری تھی اور بہت ریزنیبل پرائز میں یہ سب کچھ تھی یہاں پر 200 300 کی رینج میں یہ ایئرنگز یہاں پر تھی اور مجھے تو بہت پسند آئی تھی آپ لوگ بھی ویزٹ کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے یہ جولری کیسے لگی اور مجھے تو بہت اچھی لگی تھی اور باقی اسیسریز بھی اس کے ساتھ تھی اور ان کی پرائزز بھی بہت زیادہ اچھی تھی یعنی کہ ریزنیبل تھی پھر ہم لوگ جی آگے تھے یہاں پر براسلی کے سیکشن پر اور سب سے پہلے بچوں کا ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا ہم لوگوں نے بچوں کیلئے کیا لے کر جانا ہے کیونکہ بچوں کا جو ہیں وہ ضرور گھر میں ہونا چاہیے بچوں والے گھروں میں آپ لوگ بھی ایکٹی کریں گے اس بات سے یہ گھر میں جو اس کیس موجود ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی آرام سے بچے جو ہیں وہ بسکٹس وغیرہ بھی جب بھی کبھی بھی ان کو ضرورت ہو تو لے لیتے ہیں یہ دال اور چنوں کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ان کی دالیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ساف ستری ہوتی ہیں اگر آپ لوگ انہیں بھی یوز کی ہوگی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا اونم کے مثالیں اور ڈالیں اور چنیں یہ سب بہت ساف ستری ہوتے ہیں جب آپ ان کو ساف کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کس کی مینگ گلتا بھی ان کو ساف کرتے ہیں اس لیے میں تو پریفر یہی کرتی ہوں کہ یہاں سے یہ ڈالیں اور اس طرح کی چیزیں یہاں سے لے کر جاؤں اور یہ ویجیٹیبلز اور فریوٹس کا سیکشن ہے اور آپ لوگ بتائیں کومیٹس کر کے کہ آپ لوگ کہاں سے اپنی گروسری کرتے ہیں اور منتلی کرتے ہیں یا ویکلی کرتے ہیں پلیز مجھے ضرور کومیٹس میں بتائیے گا اور یہ جی اب میں دکھا رہی ہوں کہ کیا کیا ہم لوگ لے کر آئے تھے ہماری گروسری میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کافی ساری چیزیں دھی لینے والی آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورے منتل کا جو ہے وہ ہم لوگ ایک ہی دفعہ لے آتے ہیں اور پھر ٹینشن فری ہو جاتے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی چیز ختم ہو گئی ہے یا میں نے منگوانی ہے بہت آرام سے جو ہے وہ ہم لوگ کا منتل جو ہے وہ آرام سے گزر جاتا ہے کہیں کوئی چیز لے کر آنی نہیں پڑتی اور کہیں جانا نہیں پڑتا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ بچوں کی ہی ہیں نوڈلز بسکیٹس یہ سب چیزیں جو ہیں زائر سی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت شوک سے یہ چیزیں کھاتے ہیں ویسے تو وائٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بچوں کو یہ بنا دیتے ہیں میکرونی، سپیگٹیز اور یہ چیزیں جو ہیں بس بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو دالیں یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت ساف ستری اور بہت جو ہیں وہ فریشی لگ رہی ہوتی ہیں اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ بہت ٹائم سے یہ پڑی نہیں ہے شکل سے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی یہ جو پاوڈر میں ملتے ہیں مسالے، حلدی، یوکی، یا گرہ مسالہ یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں یہ چاول جو ہے یہ بھی میں لے کر آئی تھی میں نے کہا چلے ان کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور جب میں اس کو بناوں گی ان کو تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنے تھے یہ جی میں بیٹ چیٹ لے کر آئی تھی اور یہ دیکھیں جی فیروزی کلر میں ہے یہ یا بیو کہہ لیں اس کو بہت مزے کا یہ پرنٹ اور لگ رہا ہے اور جب میں اس کو بیٹ پہ بچھاؤں گی تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر بھی کروں گی اور آپ لوگ کو بتاؤں گی بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے کہا چلے لے لیتے ہیں یہاں سے اور یہ کچھ لے کر آئی تھے ہم یہ کیمہ دیکھیں آپ کیمہ کروا کر ہی لے کر آئی تھے وہاں سے اور کچھ تو ہیں وہ فروزن میں چیزیں تھی سیخ کباب اور کوفتے ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ لوگ کے پاس بنانے کیلئے نہ ہو تو آپ فٹا فٹ جو ہیں یہ کچھ بھی بنا سکتی ہیں ان میں سے اگر آپ گھر میں موجود ہوں یہ چیزیں تو ایزی لی جو ہیں وہ کچھ بھی نکالو اور بنالو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اگلے ولوگ تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی